سائفر کیس میں چوریمنٹ پی ٹی آئے اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم معاید نہ ہو سکی خصوصی عدالت نے فرد جرم کی کاروائی اگلی سماعت کے لیے مقرر کر دی جہ جب الحسنات نے اڑیالا جیل میں کیس کی سماعت کی سماعت کے دوران ملزمان میں چالان کی نکول تقسیم کر دی گئیں گزرشتہ سماعت پر چالان کی نکول تقسیم نہ ہونے کے باعث فرد جرم کی کاروائی نہیں ہو سکی سی پیک پاکستان اور چین کے بڑھتے اقتصادی و تجارتی تعلقات کی علامت کسی کو تعلقات متاثر کرنے کی اجازت نہیں نگران وزیراعظم کا دو ٹوک مواقف بیجنگ میں تینگ ٹینکس اور سکالر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا سی پیک کی بدولت گزرشتہ دس سال میں پاکستان کا سماجی و معاشی منظرنامہ بدل گیا ادھر انوار الحقاکر کی گرینڈ ڈیو انسٹیٹیوٹ کے سردر رین لہبو سے ملاقات روس کینیا اور شریلنکا کے صدور سے بھی ملیں گے وزیراعظم بیلٹ انڈ روڈ فورم میں شریک عالمی راہنماوں کے اعزاز میں دیئے عشائیے میں بھی شرکت کریں گے چیئرمن پی ٹی آئی کی عبوری زمانتیں خارج کرنے کے فیصلے کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر لاہور ہائی کورٹ کا دو رکنی بین چار سماعت کرے گا موقف اپنایا کہ درخواست گزار کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پانچ اگرز کو توشہ خانہ کیس میں حقائق کے برق سزا ہوئی سزا کے فوری بعد پولیس نے درخواست گزار کو گرفتار کر لیا نگران وزرعالہ پنجاب محسن نکفی کا گورننٹ ٹیچنگ اسپتال شادرہ کا دورہ مختلف وارس کا جائزہ لیا مریضوں کی آیادت کی اور طبی سہولیات کے بارے دیاب کیا عدویات باہر سے خریدنے کی شکایات پر محسن نکفی شدید برہم سینئر میڈیکل آفیسر کی سرزنش کر دی انجیکشن باہر سے خریدنے والے مریضوں کے پیسے واپس کرنے کا حکم کہتے ہیں سٹاک ہونے کے باوجود انجیکشن باہر سے منگوانے کا کوئی جواز نہیں بنتا آئندہ ایسی شکایت ملی تو سخت کاروائی ہو ڈالر کی تنزلی کا سفرزاری روپیہ مضبوط انٹر بینک میں ڈالر ایک روپیہ ایک پیسے سستہ انٹر بینک میں ڈالر دو سو پچھتہ روپیہ بیاسی پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو ستتہ روپیہ میں فروغت ہو رہا ہے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باعث ٹرانسپورٹ کے کرائیوں میں بھی کمی کرنے کا فیصلہ ظلہ انتظامیہ کے موٹر ٹرانسپورٹ فیڈریشن کے اہدداران سے کامیاب مذاکرات موٹر ٹرانسپورٹ فیڈریشن کرائیوں میں دس فیصد تک کمی کرے گی ڈی سی لاہور نے کہا پرائیوٹ اڈوں سے چلنے والی ٹرانسپورٹ کے کرائیوں میں بھی دس فیصد تک کمی کی جائے گی موٹر ٹرانسپورٹ فیڈریشن نے کرائیوں میں فوری کمی پر رضا مندی ظاہر کر دی